دوسری تباریخ اور اس کا سولوہ باب جو چودہ آیات پر مشتمل ہے اسرائیل میں مسائب آسا کی سلطنت کے چھتیس میں برس اسرائیل کا بادشاہ باشا یہودہ پر چڑھایا اور رامہ کو تعمیر کیا تاکہ یہودہ کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے تب آسا نے خدامت کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ارام کے بادشاہ بن حدد کے پاس جو تمشک میں رہتا تھا رمانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہد و پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے سو تو جا کر شاہ اسرائیل باشا سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا سو انہوں نے ایون اور دان اور ابیل مائم اور نفتالی کے زخیرے کے سب شہروں کو غارت کیا جب باشا نے یہ سنا تو رامہ کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ کو ساتھ لیا اور وہ رامہ کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے باشا تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبہ اور مصفہ کو تعمیر کیا ہنانی غیب بین اس وقت ہنانی غیب بین یہودہ کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا چونکہ تُو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا اسی سبب سے آرام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے کیا گوشی اور لو بھی امبوائے کسیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کسرت سے تھے تو بھی چونکہ تُو نے خداوند پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں کوئی دکھائے اس بات میں تُو نے بے وقوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قیت خانے میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غزبناک ہوا اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے باتشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آسا کی سلطنت کے انتالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خدامت کا طالب نہیں بلکہ تبیبوں کا خواہا ہوا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اس نے اپنی سلطنت کے اکتالیس میں برس میں وفات پائی اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داوت کے شہر میں کھنوائی تھی دفن کیا اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو اتروں اور قسم قسم کے مسالے سے بھرا تھا جن کو اتاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا موسیقی موسیقی